یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم ایک اور روایت کے اندر اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس جو ہے کوئی بھی عمل نہیں تھا اس کی عامال نامے میں کوئی اچھے عامال نہیں تھے بلکہ اس کی نیکیوں کا جو برتن تھا یا اس کی نیکیوں کا جو پیمانہ تھا وہ کھالی تھا اس کے پاس نیکیاں بہت اچھی نہیں تھیں بہت زیادہ نہیں تھیں لیکن اس نے راستے سے تکلیف دینے والے کانٹو کے تہنے کو ہٹا دیا یا اس درخت کی شاہ کو کار دیا جو لوگوں کو چلتے پھر دیا کرتی تکلیف دیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل کو پسند فرما کر کے اس کی مفرد کر دی تو پتہ یہ چلا کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند دے بڑا پسندیتا عمل اللہ تعالیٰ کے موہر یہ ہے اب ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ جب راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مقفرت فرما دیتے ہیں تو راستے کے اندر تکلیف دے چیزوں کا پیدا کر دینا یعنی کہ ایسی چیزیں کھڑی کر دینا یا ایسے کام کرنا جس سے رہگیروں کو راہ گزرنے والوں کو تکلیف پیدا ہو اللہ تعالیٰ کو کتنا نہ پسند دینا ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان فرمائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جبائیت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم لوگ راستوں میں اور چوراہوں پر نہ بیٹھو یعنی کہ تم اپنی بیٹھا کے راستوں پر نہ بناو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے بغیر تو ہمارے پاس کوئی چاہ رہی نہیں ہے اگر ہم کہیں جمع نہیں ہوں گے بیٹھیں گے اٹھیں گے نہیں ہماری مجلسیں قائم نہیں ہوں گی تو ہمارا تو زندگی کا نظام کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ہم لوگوں سے باتشیت کیسے کریں گے ملیں گے جلیں گے کیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس راستوں میں بیٹھنے کے بغیر چاہ رہی نہیں ہے یعنی کہ ممکن ہی نہیں ہے تمہارے لیے ان جگہوں سے بچنا اور رکھنا تو پھر تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم راستے کا حق کیا کرو ادا کرو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرنا یعنی تمہاری نگائیں جھکی ہوئی ہو تم کسی عورت کو یا کسی غیر محرم کو تار نہ رہے ہو اس کو دیکھ نہ رہے ہو حضر البسر اور فرمایا وَقَفُّ الْعَزَاب اور آپ کے بیٹھنے اُڑھنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو اپنے آپ کو اس انداز میں بٹھانا اور اپنے آپ کو اس انداز میں رکھنا کہ تمہارے کسی عمل سے کسی حرکت سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اپنے آپ کو اس تکلیف پہنچانے سے کیا کرنا بچانا اور اتوالسلام اور سلام کا جواب دینا آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کے جواب کو لٹانا اور فرمایا بھلی باتوں کا لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے لوگوں کو رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر بیٹھنے کی قعلیم فرمائی اپنے ماننے والوں کو طریقہ بتلایا کہ ہمیں اگر راستوں پر بیٹھنے کی ضرورت محسوس ہو اور ضرورت پڑے تو ہمیں کن کام کو انجام دینا ہے لہٰذا ہمیں یہ چاہیئے کہ ہم راستوں پر اگر بیٹھیں تو ہم راستے کے حقوق کیا کریں نہ کریں کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جو محض زبان سے ایمان لائے ہیں ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے کیا فرما رہا ہے اللہ کے رسول اے لوگوں جو محض زبان سے مسلمان ہوا ہیں دل سے مسلمان نہیں ہوا ہیں ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا اور فرمایا کہ جو شخص کسی کی عزت کے در پہ ہوتا ہے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کی عزت کے در پہ رہو گے یعنی کہ اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت کے در پہ رہے گا تمہیں زلیل کر دے گا تم چاہے محفوظ جگہ پر چھپے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دے گا تو اس میں کر دے گا لیکن احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں راستے کے حقوق کس طرح سے ادا کرنا چاہیے اور کیسے اپنے آپ کو ایسا انسان بنانا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو عزیت نہ پہنچے ہماری وجہ سے کسی کو نہ گواری محسوس نہ ہو